بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی دبائی میں اپنا بزنس سیٹ کرنا چاہتا ہے یا پھر کمپنی بنانا چاہتا ہے تو وہ بھی اس دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے ان میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے ویزا ملے گا اس کے بعد ہی آپ لوگوں نے پیسے دینے ہوں گے نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یوئی میں ہونے والی کرونا ویرس کے تازہ ترین نیوز اپ ڈیس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس بارے میں یوئی گورمنٹ نے مزید اپ ڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک ان کے ایک لاکھ چار ہزار چھ سو تیہتر نیو کوئنڈ نائیٹین ٹیسٹ روگو کیا گیا پورے یوئی کے اندر جس کے لیے دیجے میں ایک ہزار چار سو نیو کوئنڈ نائیٹین ٹیسٹڈ بھی ریپورٹ ہوئے ہیں اس طرح ٹوٹل ریپورٹ ہوئنے والے کیسز کی تزاد پورے یوئی کے اندر ایک لاکھ انتیس ازار چوبیس کے قریب بھی چلے گئے ہیں مزید اس پر نیو اپ ڈیٹ جاری کرتے ہوئے یوئی گورمنٹ نے کہا ہے کہ ان کے اس وقت کرونا ویرس کے دو ازار ایک سو نائنوے نیو ریکاوریز بھی پیش ہوئی ہیں جبکہ ٹوٹل ٹھیک ہونے والے کی تزاد اس موزی ویرس کے وجہ سے پورے یوئی کے اندر ایک لاکھ چوبیس ازار چھے سو سنتالس کے قریب بھی چلے گئے ہیں اس پر نیو اپ ڈیٹ دیتے ہوئے یوئی گورمنٹ نے کہا ہے کہ ان کے تین نیو ڈیٹس بھی واقع ہوئی ہیں اس ویرس کے وجہ سے جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کے تزاد پورے یوئی کے اندر اس کرونا ویرس کے وجہ سے چھار سو پچاسی کے قریب بھی چلے گئے ہیں مزید اس پر نیو اپ ڈیٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے ایکٹیو کیس ازار پورے یوئی کے اندر اس واقع صرف اور صرف تین ازار آٹھ سو بیانوے کے قریب بھی چلے گئے ہیں اس میں ڈیلی بیسز پر نمائی کمی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے تو یہ کچھ تازہ تری نیو اپ ڈیٹس ہیں جو کہ یوئی گورمنٹ نے کرونا ویرس کے حوال سے اس بارے میں جاری کر دی تھی اس کے بعد ایک اور عامدن خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت متحدرہ بیمارات میں نئے منصوبے کے تحت جالدی تین ازار نوکریاں پیدا کی جائیں گی اس بار میں دی جانوالی مکمل تفصیلات کے مطابق دبئی کے شاندار پروجیکٹ میں تین ازار نوکریاں پیدا ہوں گی جس کی مکمل ڈیٹیل کی مطابق دبئی میں ونزیل نامی ایک امارات تکمیل کے غریب ہے جس کے مکمل ہونے پر لوگوں کے لیے تین ازار نوکریاں پیدا ہوں گی اور اس امارات کو بنانے والی کمپنی ایترہ دبئی نے منگل کے روز یہ بتایا تھا کہ امارات کو تیشدہ وقت کے مطابق مکمل کیا جا رہا ہے اور یہ پروجیکٹ دبئی کے زیبیل ایریا میں بنایا جا رہا ہے جس میں ایک ارب ڈالر کی لاغت آئے گی اس طرح انہوں نے کہا کہ ایترہ دبئی کے جانب سے منگل کے روز ونزیل کے دو ٹاورزوں کے درمیان دو سو تین میٹر لمبا کینٹیلور کا اعلان بھی کیا گیا ہے جسے دا لنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دو امارتوں کے درمیان زمین سے قریبا سو میٹر کی بلندی پر لنگ کا غام کرے گی اور ایترہ دبئی کی سی ای او ڈریکٹر اسام گلداری کا کہنا ہے کہ امارات پر کام تیزی سے جاری ہے اور اب تک اکتالیس منزلوں پر کام مکمل بھی ہو چکا ہے ایک مرزے تقریبا پانچ سے چھ دن میں مکمل کی جاتی ہے جس کا مزید کہنا ہے کہ ہم اپریل دوہزار اکیس تک اس امارت کو مکمل کر دیں گے اور اس میں کیم کی جانا والے ہوتل میں پندرہ سو ملازمین کام کریں گے جبکہ پوری امارت میں تین سو افراد نوکری حاصل کر سکیں گے اس امارت میں دفاتر، گھار، اپارٹمنٹ، تجارتی مراکز اور چار سو سے زیادہ ہوتلز بھی موجود ہوں گے اور یہ منصوبہ دوہزار اکیس کی سہمائی سے شروع ہونے والے مرحل میں مکمل ہوگا تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپ ڈیٹ تھی لیکن انہیں اس بارے میں جاری کر دی تھی اس کے بعد ایک قرآن ترین قبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت عید بیراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع بھر ابودابی اور شارجہ کے بعد دبائی میں بھی آپ کو مفت پارکنگ کا اعلان جو وہ کر دیا گیا اور مفت پارکنگ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے مکمل تفصیلات کے مطابق اس وقت اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہستی اور رحمت اللہ العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ربیو الاول کی بارہ تاریخ کو منائے جا رہی ہے اور اس موقع پر دنیا بھر کے مسلمان نئے کپڑ پہن کر روحانی محفل کا آغاد بھی کرتے ہیں اور اس بارے میں جلوس بھی نکالا جاتے تھا ہم گھروں اور بازاروں کو بھی سجایا جاتا ہے تو اس حوال سے متحدرہ بھی مارات میں عید براد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 29 اکتوبر کو منائے جا رہی ہے اور اس حوال سے شارجہ اور ابودابی کے بعد اب دبائی میں بھی فری پارکنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے دبائی روڈ ایڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے مطابق دبائی میں عید براد النبی کے روز یعنی کہ 29 اکتوبر کو زیادہ تار علاقوں میں پارکنگ مفت ہوگی عربتہ چاند علاقوں میں معامول کے مطابق پارکنگ کی فیز ادا کرنی ہوگی ہے اس بار میں روڈ اتھارٹی کے مطابق دبائی کے ریڈ لائنس اگلے روز صبح پانچ بجے سے لے کر رات ایک بجے تک جاری رہ گی جبکہ گرین لائنس صبح ساڑھے پانچ بجے سے لے کر ایک بجے تک رات چلے گی ہے اور ٹرانسپورٹ کی سرویز صبح چھے بجے سے لے کر رات ایک بجے تک دستیاب ہوگی جبکہ دوسری جانب شارجہ منسپورٹی کے پبلک ڈپارٹمنٹ کے ڈریکٹر علی احمد ابو آزین نے بتایا کہ شارجہ میں عید بنادر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز کہ ان کے انہتیس اکتوبر کو پارکنگ مفت ہوگی حالبتہ چاند علاقوں میں پارکنگ کے سہولیات مفت نہیں دی جائے گی تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپ ڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی اس کے بعد ایک اور عام ترین اور بہتی انٹرسٹنگ خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت علاقہ حادثے میں زخمی ہونے والے لڑکے کے لوائکین کو دو ملین معافضہ دا کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا مکمل تفصیلات کے مطابق علاقہ حادثے میں زخمی ہونے والے لڑکے کے لوائکین کو دو ملین معافضہ دا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے جس کی مکمل ڈیٹیل کے مطابق آلائن میں ایک افسوسناک حادثے کا شکار ہونے والا لڑکا ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا تھا اور اس موقع میں گاڑی پانچ سالہ لڑکی کے اوپر چڑ گئی تھی جس کے لیے وہ مکمل طور پر معذور ہو گیا اور انشورنس دیپورڈمنٹ سٹیلمنٹ اینڈ ریولیشن کمیٹی نے پبلک سیشن کے دوران انشورنس فریم کو حکم جاری کیا ہے کہ کار کے ڈرائیور کو متاثرہ خاندان کو معافظے کی رکم ادا کرنی ہوگی اور عدالتی دستاویزات کے مطابق بچہ ریایشی علاقے میں سڑک پر چال رہا تھا اور اس دورانے کار اسے کچلتے ہوئے آگے گزر گئی تھی تام پولیس تفسیش نے تصدیق کی ہے کہ ڈرائیور انتہائی لاپروائی سے گاڑی چلا رہا تھا جس کے نتیجے میں یہ اندونک افسوسناک واقعہ جو وہ پیش آیا اور حادثے کا شکار بچے کے سار میں شدید چوٹے بھی آئیں جسے اس کے دماغ کو بھی کافی نقصان پہنچا لیکن ہیٹ اور سینے میں بھی متعدد چوٹے آئیں ہیں اور حادثے کے بعد لڑکا مکمل طور پر معذور ہو گیا ہے اور بیستر کے ساتھ جو وہ لگ گیا ہے تام اس بارے میں معذور لڑکے کے علاج کے لیے بھاری رقم درکار ہے اور اس بارے میں آل اینڈ ٹریفک عدالت نے ڈرائیور کو مجرم قرار دیتے ہوئے چار آزار درم کو جرمانہ آئے کیا تھا اس کے بعد معاملے کو انشورنس سے متعلقہ کمپنی کے پاتھ بھیجا گیا تاکہ بچے کے اہل خانہ کو معافضہ کے طور پر دیگی رقم کا تعاید کیا جا سکے تمتاثرہ خاندان نے لا پروائی کا مظاہرہ کرنے والے ڈرائیور سے دس ملین درم معافضہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا تھا تام کمیٹی نے ملزم کو دو ملین درم معافضہ ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے تو یہ کچھ تازہ تری نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی اس کے بعد ایک اور عام دنے خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت متحدرہ بیمارات کا ایک اور عزاز دنیا کے دس محفوظ ترین ممالک میں شامل ہو گیا ہے مکمل تفصیلات کے مطابق متحدرہ بیمارات سیاہوں غیر ملکوں اور مقامی افراد کے لیے ایک بہترین جگہہ بنتا جا رہا ہے اور یہاں جرائم کی شرابی بہت ہی کام ہے اور اگر جرائم ہوتے بھی ہیں تو ان کا ارتکاب کرنے والے زیادہ دیر تک قانون کی گرف سے آزاد نہیں رہتا تھے